اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا حسمانی خان اور وائرل ٹپس انٹرکس کی طرف سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک نئی جوبز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے پیش اقدمت حاضر ہیں اور آج آپ کو بتائیں گے کہ ہم کن جوبز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور ان جوبز کے بارے میں کیا کرائیٹیریا ہے کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کتنی ویکنسیز ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنے تاکہ تمام ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچ سکے جو ابھی جوب لیس ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ایک کی جوب لگ سکے یا کسی کا فائدہ ہو سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پکے میں جوبز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس میں فور ہنڈرڈ پلس جو ویکنسیز ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں تو یہ ہم آئے وے ہیں جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی افیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ابھی نوٹیفکیشن شو ہوگا جو کہ ان کی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہاں پہ چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی تازہ ترین جوب ہے جی جوبز انکاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی پکے پولیس دوہزار تئیس اور اس کو اگر ہم نیکسٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ میں نے پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے آپ کو اس طرح سا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی پکے پولیس جوبز دوہزار تئیس یہ اس کا ایڈوٹائزمنٹ ہے اور یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اگر ایڈوٹائزمنٹ پہ اوپن کریں تو یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ کے سامنے جیسے ہی اوپن ہوگا تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آن لائن ریجسٹریشن جو اس کی ہے on www.etea.edu.wee کے اوپر جاری ہے اور یہاں سب سے پہلے آپ کو ویکنسیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے جو ویکنسی ہے وہ سینئر فیلڈ آپریٹر بی پی ایس فورٹین کی ہے نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ پچیس ہیں ایج لیمٹ اکیس سے تیس سال ہے کالیفکیشن آپ کی بی اے بی اے سی ہونی چاہیے اور اس میں جو آگے ڈسٹریبیوشن ہے ویکنسیز کی ڈسٹرکس کی وہ میں آپ کو بتا دوں خیبر کے لیے چار ویکنسیز ہیں محمد کے لیے چار ویکنسیز ہیں باجوڑ کے لیے چار اور اگزائی کے لیے دو خورم کے لیے دو ساؤت وزیرستان پانچ نارت وزیرستان چار یہ ٹوٹل پچیس ویکنسیز کی ڈسٹریبیوشن ہے اگلی جو ویکنسی ہے وہ فیلڈ آپریٹر کی ہے وہ بی پی ایس ایلیون کی ہے اس میں نمبر آف پوسٹ پچاس ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کولیفکیشن آپ کی ایف اے ایف ایس سی جا اس کے برابر ہونی چاہیے اور ڈسٹرک کوٹے کی اگر بات کریں تو اس میں پشاور کی دو ہیں خیبر کی دو ہیں محمد کی آٹھ ہیں باجوڑ کی آٹھ ہیں اور اگزائی کی پانچ ہیں کورم کی پانچ ہیں ساؤت وزیرستان کی نو ہیں نارت وزیرستان کی آٹھ ہیں اور یہ ٹوٹل ففٹی ویکنسیز بنتی ہیں اس کے آگے جو نیکس ویکنسی ہے وہ جونئر فیلڈ آپریٹر کی ہے بی پی ایس نائن کی ہے نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ تین سو پچیس ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کولیفکیشن ایف اے ایف ایس سی جا اس کے برابر ہونی چاہیے اور ڈسٹرک جو کوٹہ ہے اس کی بات کریں تو پشاور میں چھے ویکنسیز ہیں اور خیبر میں اس میں میل اور فی میل دونوں کوٹہ شامل ہیں جونئر فیلڈ آپریٹر میں یہ خیبر کے فی میل جو کوٹہ ہے اس میں پانچ ہے میرارٹیز کوٹہ بھی شامل کیا گیا اس میں دو ہے اور ٹوٹل جو اس کی ویکنسیز ہیں وہ تھرٹی نائن ہیں اس کے بعد مومند ہے اس میں فی میل کوٹہ پانچ ہے میرارٹی کوٹہ جو ہے وہ دو ہے اور جنرل کوٹہ جو ہے وہ تھرٹی نائن ہیں باجوڑ میں فی میل کوٹہ پانچ ہے میرارٹیز کوٹہ جو ہے وہ دو ہے اور جنرل کوٹہ انتالیس ہے اور اگزائی میں چار جو ہے وہ فی میل کی ہیں دو میرارٹیز کی ہیں اور جنرل کوٹے میں 38 ہیں قرم میں چار فی میل دو مینارٹیز اور 38 جنرل کوٹے میں ہیں ساؤتھ وزیرستان پانچ فی میل ہیں دو مینارٹیز ہیں اور چالیس جنرل کوٹے میں ہیں نارتھ وزیرستان میں پانچ فی میل ہیں دو مینارٹیز میں ہیں اور 49 جنرل کوٹے میں ہیں اور اس طرح یہ کل ملا کے جو ہے وہ تین سو پچیس ویکنسیز بنتی ہیں اور اس سے آگے جو مرلہ آتا ہے وہ مرلہ ہے ہاؤ ٹو اپلائے کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے تو آپ نے اپلائے کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ آن لائن آپ کو دیا گیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹ فیز جو ہے وہ اس کی اپلائے کرنی ہے تھرو جو بیل اومنی جیز کیش ایزی پیسہ اس کے طرح کرنی ہے جب آپ اپلائے کرنے لگیں گے تو آپ کا چلان فارم آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کے طرح آپ نے اپنا چلان فارم جمع کرانا ہے اور اپلائے آن لائن جو ہے یہ صرف اپلائی کے بل ہوگا آپ صرف آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں ہارڈ کا پیز میں آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور آپ نے www.etea.edu.pk کے اوپر جا کے اپنی ریجسٹریشن کرانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ آپ نے اپلائی کے سطح کرنا ہے اور اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے آٹھ جون دوہزار تائیس تو یہ آٹھ جون دوہزار تائیس جو لاس ڈیٹ ہے اس کی اور آپ نے اپلائی کے سطح کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ کانٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹ کی جو انسی ایز آنانس کی گئی اس کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو انٹرفیس اوپن ہوگا تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا سین ایسی نمبر دینا ہے یہاں پہ پاسورٹ دینا ہے اگر آپ ریجسٹر نہیں ہوئے تو آپ نے یہاں پہ کریئٹا پروفائل بنانی ہے کریئٹا پروفائل پہ کلک کریں گے تو یہ نیو یوزر سائن اپ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور اپلائی آن لائن کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ہے وہ سائن ان کا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے یہاں پہ اپنا سائن ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کی جو ہے وہ آگے اپلائی کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا میں نے جونکہ یہاں پہ اپلائی نہیں کرنا تو میں نے آپ کو صرف طریقہ کار بتانا تھا تو یہ طریقہ کار ہے اسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو مزید اگر آپ کی کوئی کیوری ہوتی ہے کوئی کوئیسچن ہوتا ہے تو آپ نے ان نمبرز پہ کونٹیکٹ کر لینا ہے یہ نمبر ہے یہ آپ کو تمام تر ڈیٹیلز مل جائیں گی اگر آپ کو کہیں ایشو آتا ہے آپ آپ کا ان نمبرز پہ کونٹیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ رکھتے ہیں تو آخر میں اپنے حسمانی خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارے خیار رکھے گا اللہ حافظ